اور ابھی آپ کو بتائیں گے لیگی رہنما اور سابق وزیر نے کہا ہے کہ کارکن مٹھائیاں تقسیم نہ کریں شکرانے کے نوافل ادا کریں خواجہ امران عزیر نے کہاں پاسپورٹ کے حوارے سے وقلہ دیکھ رہے ہیں خواجہ امران عزیر نے میڈیا سے گفتگو کی اور ان کا کہنا تھا کہ کارکن مٹھائیاں تقسیم نہ کریں بلکہ شکرانے کے نفل ادا کریں کہ مریم نواز کو آج زمانت مل گئی ہے اور آج تمام کارکنوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ وقت مٹھائی بانٹنے کا نہیں ہے تمام کارکن اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائیں اور شکرانے کے نوافل ادا کریں کیونکہ اس فستائیت کے دور میں اس طرح کا آج جو فیصلہ آیا ہے اس طرح کا فیصلہ آنا حق اور صحیح ہے اور مریم نواز جو کل بھی بے قصور تھی آج بھی الحمدللہ بے قصور ثابت ہوئی اور جہاں تک ان کا پاسپورٹ رکھنے کی بات ہے اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور جو بھی قصورت ہوگی اس میں ہم انشاءاللہ بھی لیں ہاتھ جیتے ہیں مرنہ پاکستان کے لیے ہے ہماری لیے جو ہے وہ اللہ حضور سے اپنی تمام تر حرابی طبیعت کے باوجود اپنا پاکستان میں موجود ہے اور وہ لوگ جو شدنیاں چھوڑتے تھے جن کی خواہش تھی کہ میاں نواز شریف علاج کے بانے باہر جائیں گے الحمدللہ نواز شریف نے ان تمام خواہشوں کو یکسر مسترک کیا اور آج جس طرح ڈٹ کے میاں محمد نواز شریف اور ان کا ہاندان کھڑا ہے جس طرح میاں شباز میاں شباز شریف اور نواز شریف اکٹے کھڑے ہیں الحمدللہ یہ تمام بڑے ان تمام لوگوں کے موپر تمانچے ہیں جو مسلسل پچھلے کئی سالوں سے شدنیاں چھوڑتے ہیں شگوپے چھوڑتے ہیں آپ تمام کارکنان سے میڈیا کے توسط سے ہماری اپیل ہے ہم سب کارکنان کی اپیل ہے کہ آپ میاں نواز شریف کی صحت کے لیے دعا کریں بریم نواز کی رہرائی پر شکرانے نواز پر ادا کریں ہم سب بھوش ہیں لیکن مٹھائیاں باڑنے سے اجتناب کریں ابھی ہماری جنگ جاری ہے ہماری جنگ آخری بے گناہ تک آخری بے گناہ کے رہا ہونے تک شباز رہانی ہوتے جب تک شاید حکان رہانی ہوتے جب تک حاجہ سعاد اور سلمان رہانی ہوتے جب تک کامرہ نمارکر رہانی ہوتے جب تک رانہ سب اللہ رہانی ہوتے جب تک یوسف عباس رہانی ہوتے جب تک مفتا اسماعیل رہانی ہوتے اور ہر وہ سیاسی ضمیر کا قیدی جن کو اس بے ڈنگے اتصاب اور انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے جب تک وہ رہا نہیں ہوتے ہماری جنگ نواز شریف کے سنچاری رہ گی رب جالنی مقیمت صلاة و منظریت رب بنا و تقبل دعا مولا کریم آپ کا عربہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آج اس جنگ میں ہماری بہن کو جو نہتی چلی تھی اس بہن کو سرغرو کیا اور آج وہ باعزت رہا ہو گئی ہے یا اللہ تیرا خرب شکر ادا کرتے ہیں یا باری تعالیٰ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ آپ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے قائد دواز شریف کو صحت ادا فرما انہیں صحت کاملہ ادا فرما انہیں عمر حضر ادا فرما ان تمام بھائیوں کو جو بے گناہ ضمیر کے قیدی ہیں جن کو سیاسی انجینئر اختصاب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے چاہے وہ رانہ سناؤلہ ہو چاہے شاد حکان عباسی ہو چاہے خواجہ ساند اور سلمان ہو چاہے کامران مایکل ہو چاہے مفتا اسماعیل ہو چاہے ہمارے رانہ سناؤلہ سمیت دیگر ساتھی ہو تمام کی باعزت رہائی کی دعا کرتے ہیں مولا قمول مولا قرم اس ظلم سے ان کو نجان ادا فرمایی ان ظالموں ان جابروں کو حمزہ شباز صاحب کی رہائی ان کے ممکن منانے کی ہم سب کو ممکن منانے کی تحبیق ادا فرمایی ان جابروں کے چنگل سے ہمارے قائد حمزہ کو رہا کرائی مولا قریم حمزہ شباز نے جو ہمت دکھائی مولا قرم انہیں استقامت صبر اور ہمت عطا فرمایے اور جلد جلد ان کو رہا کرائیے مولا قرم اس ملک پاکستان کو ان جابروں سے رہا کروائیے ان ملک پاکستان کے غریبوں کو ان جابروں سے نجار اتا فرمائیے مولا کریم کشمیر کو مودی جیسے درنجے سے ازادی نشیر فرمائیے مولا کریم ہم سب کو نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہونے کی تفیق اتا فرمائیے وصل اللہ تعالیٰ خیر حلقے محمد بن علیہ السلام